اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم ملی ثانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تصور حسین اپنے یوٹیوب چینل میت کلینک نائنٹی میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنے تمام ویوز کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریہ سے ہوں گے صوبائی حکومت نے اس دفعہ پھر وفافی حکومت سے پہلے اپگریڈیشن کا اعلان کر دیا بہت ہی اہم اعلان ہے نوٹیفکیشن کر دیا جس طرح آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ سکیل نمبر ایٹین جو موجودہ سکیل ہے اور اپگریڈیشن کے بعد او نائنٹین میں چلا جائے گا اسی طرح سیونٹین سکیل والا ایٹین میں چلا جائے گا سکیل نمبر نائنٹین سکیل آفٹر اپگریڈیشن دے دیا جائے گا فورٹین والے کو سکیل نمبر نائن جو ہے وہ فورٹین میں چلا جائے گا اور جو آلریڈی سیون سکیل میں کام کر رہے ہیں ان کو سکیل نمبر بارہ دیا جائے گا سکس سکیل والے کو بھی سکیل بارہ دیا جائے گا اور جو سکیل نمبر پانچ میں ہے وہ سکیل نمبر سات میں چلا جائے گا اور سکیل نمبر چار میں کام کرنے والے صوبائی ملازمین جو ہیں وہ سکیل نمبر سات میں اپگریڈ ہو جائیں گے یہ اس کا ابھی میں نوٹیفکیشن بھی آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک سیمپل سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر میرے اس چینل میت کلینک پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ باخبر رہیں ایڈوکیشنل اور تمام اس طرح کی اپگریڈیشن سے حکومت کے نوٹیفکیشن سے آپ باخبر رہ سکیں اب بڑھتے ہیں یہ دیکھیں جس طرح آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اپگریڈیشن سپائی حکومت پھر بازی لے گئی گریڈ وان ٹو نا ایٹین اپگریڈیشن کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا یہ نوٹیفکیشن ہے یہ آپ کے سامنے گورنمنٹ پنجاب اوقاف اورگنائزیشن ایوان اوقاف لاہور یہ نومبر ٹونٹی فور کا یہ نوٹیفکیشن ہے دوزار بائیس حکم جناب وزیر اعلی پنجاب پرویز الہی صاحب کی منظوری باتاریخی نو نومبر دوزار بائیس اور صوبائی کیمیٹی کی منظوری نمبر مورخہ سترہ نومبر دوزار بائی پنجاب اوقاف بورڈ کی سفارشات باتاریخی دو نومبر دوزار بائیس کی روشنی میں پنجاب اوقاف اورگنائزیشن کے زیر تحویل مندرجہ زیل اسامیہ بمی انکمبنٹس مہمہ خزانہ پنجاب کی منظوری بروے نمبر مورخہ بائیس نومبر دوزار بائیس جاری کردہ گرانٹ ان ایڈ مبلگ 33 سیون ہنڈر ملین روپیز کی وصولی اور پنجاب اوقاف اورگنائزیشن کے اکاؤنٹ میں منتقلی سے مشروط یکم جنوری دوزار تے سے حسب زیل تفصیل کے مطابق اپگریڈیشن کی جاتی ہیں یہ اپگریڈیشن بڑی ضروری تھی اور بڑا ہی اہم ہے کیونکہ یہ جو لوگ جس میں اسامی ہے نمبر ون صوبائی خطیب خطیب بائیچہ مسجد خطیب داتا دربار وہ موجودہ ان کا سکیل ایٹین ہے اب ان کو نائنٹین گریڈ میں اپگریڈ کر دیا جائے گا یکم جنوری دوزار تے سے یہ بڑا ہم وہ کیونکہ ہمارے دین کی خدمت کر رہے ہیں تو ان کے لیے ان کا سکیل اپگریڈیشن ہونا بڑا ضروری بھی تھا زونل خطیب نائب خطیب باشائی مسجد سکیل موجودہ سترہ ہے اٹھارہ میں اپگریڈ ہو جائیں گے زلی خطیب زلی مدرس سکیل سولہ سے سترہ میں اپگریڈ ہو جائیں گے سینئر مدرس جو ہے وہ سکیل چودہ سے سولہ میں چلے جائیں گے سینئر خطیب سینئر مدرس بارہ سکیل میں جو آرڈی کام کر رہے ہیں وہ بھی سکیل سولہ میں اپگریڈ ہو جائیں گے خطیب امام مدرس جو سکیل نو میں ہیں وہ چودہ میں چلے جائیں گے اسی طرح نائب خطیب امام مدرس سکیل سیون میں جو کام کر رہے ہیں ان کو اپگریڈیشن کے بعد سکیل ٹویلپ دیا جائے گا اور جو مدرس جو ہیں سکیل چھے میں ہیں وہ سکیل بارہ میں چلے جائیں گے اور موزن جو کہ سکیل پانچ میں ہیں ان کا سکیل ساتھ ہو جائے گا اور موزن یا خادم جو ہیں وہ سکیل چار میں جو کام کر رہے ہیں وہ سکیل ساتھ میں چلے جائیں گے میاں عبرار احمد کی طرف سے یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف پنجاب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مہدام سٹیپ لیا حافظ محمد جعوید شوکت اسسسٹنٹ ڈائریکٹر مذہبی امور برائے چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف پنجاب ان کے سائن موجود ہیں یہ آگے جن کو کوپی بیجی گئی ہے وہ بھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ بڑا اہم نوٹیفیکیشن تھا کیونکہ وفاق میں بعض اوقات اپگریڈیشن ہوتی ہے تو صوبے پیچھے رہ جاتے ہیں یہ کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اب صوبے جو ہیں وہ ان کے معاملات تھوڑے ریپیڈ ہیں اور وہ جلدی ان کی اپگریڈیشن یا اس طرح کے معاملات بنے تیزی سے ہو رہے ہیں آج کی ویڈیو میں اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد